نمشکار دوستوں میں ہوں گورو اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ ریپورٹ آئیے بات کرتے ہیں سلور کی دوستوں کل جیسے ہی مارکٹ شروع ہوا مارکٹ میں ایک گیپ اپ اپننگ کے ساتھ جیسے ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویسے ہی اس نے اپنی شروعات کری سلور میں گیپ اپ اپ اپننگ مارکٹ میں تھوڑا ایک سٹیبلیٹی دیکھی گئی ایک رینج میں ٹریڈ کرنا شروع کر دیا تھا تھوڑی سی ایک سریندھ آنی شروع ہو رہی تھی اور اس کے بعد ایوننگ سیشن جیسے ہی سٹارٹ ہوا ایک ڈپ لگایا مارکٹ نے اور پھر وہاں سے باؤنس کرنا شروع کر دیا جس میں ہم نے اوپر کے لیول دیکھنے کو ملے اور فائنالی مارکٹ 68,842 پہ آ کر 68,842 پہ اپنا لاس ریڈنگ پرائس کر کے کلوز ہو گیا جو اس کا ہائی تھا میرے کی حال سے 69,450 کا ہی تھا شاید جو مجھے تھوڑا تھوڑا دھیان آ رہا ہے یہ ہائی تھا اس کا اور یہاں سے اس نے تھوڑی سی کریکشن دیکھائی اور مارکٹ وہاں سے قریب قریب 700 پوائنٹ نیچے آ کے کلوز ہو گیا تو ایک اس طریقے کا ہم نے ٹرینڈ دیکھا آپ بہت ہی ایزیلی آپ یہ چیز سمجھ پا رہے ہوں گے کہ مارکٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ ایک رینج میں ٹریڈ کر رہا تھا نیچے آ رہا ہے اوپر جا رہا ہے پھر واپس نیچے آ رہا ہے کوئی بہت سٹرینڈ نہیں نظر آئی پر ایک سٹیبلیٹی ضرور نظر آئی یہاں کے بعد مارکٹ کہاں ابھی مارکٹ اس جگہ ٹریڈ کر رہا ہے تو شاید کسی ایک ڈیریکشن کی طرف موو کرنے والا ہے وہ کونسی ڈیریکشن ہوگی اس میں ڈیریکشن دیکھیں کچھ بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انالیسٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسٹرولوجر مطلب بھوشیے وقت میں بھوشیے بتا سکتا ہوں سلور کا کیسا ہوگا انالیسٹ کا مطلب اس طریقے سے کچھ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ سلور آنے والے ٹائم میں ایک لاکھ روپے پچیس ہزار ایک لاکھ پچیس ہزار روپے پر ٹریڈ کر رہی ہوگی دیکھیں ہم لیولز بتا سکتے ہیں کہ کس کے بعد تیزی آ سکتی ہے ان چانسز کو ہم بتا سکتے ہیں مطلب بتانے کی کوشش کرتے ہیں وہ صحیح ہونا بھی کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ یہ بلکل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ لوگ مطلب جو اپنے آپ کو کرٹکس سمجھتے ہیں مطلب انہیں ہمیشہ تو لاؤس ہوتا رہے گا پر انہیں اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے گا جس کی جس کی کال غلط چلی جائے گی تو وہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ مل گیا ہے ہمیں پروفٹ مل گیا ہے ہم اسے بتا کر ہم اس کے سامنے ایسا اپنے آپ کو پریزنٹ کر کے ہمارا پروفٹ بن جائے گا تو یہ ایک ترہ ترہی کی دھارنائیں ہوتی ہیں لوگوں کی ایک mentality ہوتی ہے سوچ ہوتی ہے جس کو لے کر وہ اپنا آگے trades سوچتے ہیں کہ ان کے trade اب اچھے ہو جائیں گے کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ silver میں میں نے buying بتایی تھی مجھے buying لگ رہی تھی کسی level کے بعد اور market اوپر جانے کے بجائے یا تھوڑا اوپر گیا پھر وہاں سے correction آگئی دیکھیں market میں correction بھی آئے گی buying بھی آئے گی bounce بھی کرے گا range میں بھی رہے گا trend میں بھی رہے گا سارے طریقے کی moment آپ کو ملیں گی آپ کا کام اس میں کچھ criticise اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کو profit نہیں ہوا اس لیے یا پھر آپ اپنے آپ کو اگر زیادہ اچھا سمجھتے ہو تو بجائے مجھے کچھ بتانے کے آپ اس طریقے کے informative videos آپ youtube پہ upload کیجئے کہ آج آپ کو اس طریقے کا trend لگ رہا ہے وہ میرے لیے تب میں شاید زیادہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے کچھ بھی چھوٹا محسوس کروں گا اگر آپ videos upload کریں گے اس طریقے سے بجائے اس کے selling گئی تھی buying ہو گئی مطلب وہ دس میں سے ان دنوں کو چن چن کے message کرنی کوشش کرتے ہیں جن دنوں کچھ expectation ہے اس کے against market چلا جائے گا یہ تو ایک message تھا ان کے لیے اگر انہیں سمجھنا چاہیں تو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں کوشش کر رہا ہوں آپ بھی کوشش کیجئے اور سامنے آئے market میں آپ اپنے تھوڑی quality سودھ رہے گی آپ کا behavior تو سودھ رہے گا پلس اگر آپ صحیح طریقے سے بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں تو market میں جو traders ہیں ان کے لیے بہت کام کرے گا اور اگر آپ مجھے سنا سکتے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ market میں آئے اپنے videos بنائیں اور اس طریقے سے آپ upload کریں ٹھیک ہے کیونکہ آپ اچھا profit کرنا جانتے ہوں کہ اسی لیے آپ شاید مجھے بتا رہے ہیں ٹھیک ہے silver کا جو last rate price تھا وہ تھا 68,842 اب اس میں دوستو میں نے آپ کو ایک level بتا رکھا تھا 67,300 جہاں سے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ market exactly اسی level سے اوپر کی طرف turn کیا تھا اور جب تک یہ level break نہیں ہوتا دیکھیں میرے پاس کل بھی کہی message آئے کہ silver میں ہم کیا کریں میں نے ان سب کو یہ بولا کہ اس level کا یہ 67,300 اس level کا آپ break ہونے کا wait کیجئے اگر آپ wait کرنا جانتے ہیں market میں پہلی چیز کہ یہ آپ کا trading behavior ہے وہ صحیح کرے گا کہ آپ wait کر سکتے ہیں کئی لوگوں میں کئی traders میں اتنا بھی patience نہیں ہوتا کہ وہ market کی screen کے سامنے بیٹھے اور 5 minute بھی آپ کو روک پائیں یہ magnet کی طرح کام کرتا ہے market کی screen آپ سامنے تو کیا آپ روک پا رہے ہیں کیا آپ روک پا رہے ہیں اپنے آپ trade کرنے سے آپ کے پاس level ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس مطلب کل جو میں ہے یا پھر میں چاہتا ہوں کہ market جب یہ level break کرے گا down side میں تب ہی میں بیٹھوں گا اس کے اوپر market کہیں بھی چلا جائے مجھے فرق نہیں پڑتا market کہیں بھی جائے پر جب تک یہ اس کے اوپر ہے میں selling کی position میں نہیں آنا چاہتا ٹھیک ہے دوسرا scenario میری اگر یہاں پر position selling کی فسی ہوئی ہے پہل تو فسی نہیں ہوئی کیونکہ جو stop loss تھا selling کا وہ یہاں کسی level پر trigger ہوا تھا اور تب سے ابھی تک کوئی selling کی call نہیں دیا selling کی call اس level کے break ہوتے ہی generate ہو جائے گی تو یہ ایک major level ہے میرے لیے جو اگر break ہوگا تو میں selling کی position میں enter کر جاؤں گا اگر یہ break نہیں ہوتا میں market سے باہار ہوں مجھے کس چیز کا خطرہ ہے کیا silver آج ہی trade کرے گی یا silver آخری مجھے trade کرنا ہی کرنا ہے اور میں کیا کروں جب تک level trigger نہیں ہو رہا پر میرا اس طریقے کا کوئی behavior نہیں ہے کہ market میں ہوں تو مجھے silver خرید نہیں خرید نہیں ہے یا بیش نہیں بیش نہیں ہے یا پھر natural gas میں trade لینا ہی book مجھے یوٹیوب میں چلانا جانتا نہیں اتنا اچھے سے کیونکہ مجھے ایک eligibility اور میں clear کر رکھ کہ میں live آپ کے سامنے آ سکتا ہوں پر مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ screen آپ کے سامنے ہو اور میں آپ guide کرتا رہا کہ آپ کس طریقے پر میرا focus اس market کے لیے daily video upload کرنا market open ہونے سے پہلے وہ میری بہت بڑی priority بنی رہتی ہے اور اسی لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے market open ہونے سے پہلے میں ان videos کو ضرور upload کرتا ہوں جو میرے لیے ضروری ہے میں discipline میں ہوں دیکھ مجبوری دیکھ رہے ہوں کہ regular basis پہ میں videos upload کرتا ہوں خاص طور سے gold اور silver کے وہ اس لیے کہ ان میں مومنٹ کافی high چل رہی ہے پہلے crude میں رہتی تھی پہلے regular videos آتا تھا پہ crude oil میں پہ نیرے رینج رینج کر رہا جس دن مجھے ٹھیک لگتا او volume volatility ایک trend نظر آتا ہے وہ میرے focused commodities ہوتی ہیں اور انہی پر میرا سب سے زیادہ دھیان رہتا ہے اگر market ایک range میں ہے تو میرے بھی benefit کا نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں رہے گا آپ بھی کوئی نہیں میرے بھی فائدہ نہیں اس ایک particular commodity میں اپنی آنکھیں گھڑا آکھنا ٹھیک ہے تو دوستو silver میں 67,300 level break ہوتا ہے آپ sell کیجئے اوپر میں میں آپ بتا رکھا ہے اس کے بھی اوپر ہے 71,550 یہ level اگر اوپر اوپر کی سائٹ میں break ہوگا تو اس میں بھائیں کے chances بن سکتے ہیں اور دوسری چیز میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی strength بن شروع ہوتی ہے اور 71,550 کا level اوپر کی سائٹ میں break ہوتا ہے تو اس time میرے خیال سے اس کے آس پاس gold میں 52,800 کا level break ہوگا یہ دونوں same strength کے ساتھ اتنی strength کے breakout level ہیں جتنا silver میں اتنا ہی gold میں تو یہ دونوں level میرے خیال سے ایک ہی ساتھ break ہوں گے اگر اوپر میں ایک breakout آتا ہے تو مجھے ایسا کچھ لگ نہیں رہا monday tuesday wednes day یہ دو تین دن ہو سکتے ہیں کہ market تھوڑا سا جیسا رہے گا وہ میری expectation چلتا یا نہیں چلتا پر سپٹمبر میں میں دیکھ رہا ہوں وہ میں نے آپ پچھلے کچھ ویڈیوز میں بتایا کہ سپٹمبر کا مہینہ گولڈ اور سیلور میں ایک ہیوی کریکشن کی طرح دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے پندرہ دن تک یہ trend شروع نہ ہو کیونکہ کئی بار کیا ہو جاتا ہے market جو monthly settlement ہے اس کے لئے market آخری 10 یا پندرہ دنوں میں اپنا reaction شروع کرتا ہے تو وہ ہو سکتا کہ starting کے پندرہ دن اس طریقے کی کوئی بہت major moment نہ دیکھ نے کو ملے پر overall trend کا ایک scenario بننا شروع ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ buyers اور زیادہ فن سکتے ہیں ابھی دیکھیں gold اور silver میں correction یا downside نہیں آئی ہے یہ correction آئی ہے جو تیزی تھی سپٹمبر کے مہینے میں بہت strongly expect کر رہا ہوں کہ شاید ایسا کچھ moment رہے گا سپٹمبر کے مہینے میں مہینہ بند ہو رہا ہے last trading day ہے من day کو اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کس طریقے moment اس میں start ہوتی ہے 15 دن کا maximum time میں لے کے چل رہا ہوں اس دن تک market اپنے آپ کو strongly sustain کر نی کوشش کر اوپر کے levels پہ ایک range میں پر اس کے بعد ہم دیکھیں suddenly ایک downside moment اس میں شروع ہو گیا اور یا پھر یہ starting سے ہی ایسا کچھ phase بنا رہ سکتا ہے دیکھیں دوستو یہاں پر میں مجھے کوئی پروانی ہے یہاں پر سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ لیول بتایا تھا 74,400 میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا یہ لیول تھا last contract میں وہاں پر تھا 71,400 اس time اس contract میں یہ پرائز تھا 74,000 یہ بہت strong ہے وحی level 71550 یہ current contract کا level ہے trend down ہے آپ اگر دیکھیں گے ایک high high یہ تھوڑے same level ہو گئے پھر high پھر same level پھر یہ 1,2,3,4,5,6 6 trend یہ لے چکا ہے اوپر کی side میں جس میں اس نے لگاتار ایک نیچے level پہ اپنا resistance set کیا ہے تو یہ کچھ indication ہے selling کے ٹھیک ہے ابھی تک اس نے کوئی چھوٹا موٹا breakout بھی بہت اوپر market جائے گا اس سریک کا نئی شو کیا ہے charts پہ تو level میں نے آپ بتا دی ہیں اور ایک جو بہت major level میں پھر سے آپ بتاتا ہوں 65900 اس کے نیچے جب market close ہوگا تو ہم ایک deep downside میں enter کر جائیں گے اس level کے نیچے اگر market close ہو جاتا ہے تو ایک downside جو ہے وہ بہت زیادہ confirm ہو جائے گی ہو سکتا ہے dip لگا کے closing دی اوپر آ جائے پر trend جو ہے وہ بہت strongly downside کے لیے چل چکا ہوگا یہ bounce آتا رہیں گے اس طریقے سے جیسے ابھی کل ہم نے ایک bounce دیکھا market اوپر آیا پر وہ selling کی opportunity ہو سکتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں market اوپر زیادہ time کے لیے sustain نہیں کرے جب تک اوپر کے level میں جو آپ بتائیں ہو ہیں resistance کے لیے وہ جب تک break نہیں ہوتے bounce آت رہے کوئی چیز گر رہی ہے bounce back کرتی رہتی ہے کوئی stock کوئی community کوئی forex کوئی bitcoin کوئی cryptocurrency کبھی بھی لگاتار نہیں گرتا رہتا اس میں ہمیشہ کسی نہ کسی level پر خریداری کے لیے market تھوڑا ٹھہرے گا رکے گا پھر گرے گا پھر ٹھہرے گا پھر گرے گا پھر ہو سکتا تھوڑے time کے لیے وہ اسی level میں travel کرتا رہے پھر ایک downside آئے گی تو اگر گراوٹ بھی آتی ہے بہت strong downside وہ بھی اس طریقے سے آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ levels باقی کچھ ہوگا میں آپ کو update کرتا رہوں گا تو یہ تھا میرا silver میں ابھی کا ویڈیو ویڈیو اچھا لگاؤ تو like share بنے رہے میرے ساتھ دیکھتے رہیے market report دھنیوا